لوگوں کو ویران کرنا آسان ہوتا ہے لیکن بگڑے ہوں کو رونے والوں کو ٹوٹے ہوں کو دل جوڑ کر پھر انہیں مضبوط طاقت بنا دینا یہ صدیق اکبر کا کام ہے مختلف قبائل عرب کے جو نئے نئے اسلام لائے تھے ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی وہ دین سے پھرنے لگے بوفت کے بڑے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے نمبر پانچ منکرین زکاة کا ایک گروہ کھڑا ہو گیا ہم سب کچھ کریں گے زکاة نہیں دیں گے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے حضور کی وفات شریف کا اعلان کیا اور پھر یہ جملہ فرمایا من کانا یعبد محمدن فإنہو قد مات سن لو اگر کوئی شخص معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور پاک وفات پا گئے ومن کانا یعبد اللہ فإنہو حیجن لا جموت اور جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے آگے بھی زندہ رہے گا اس پر موت نہیں آئے گا اللہ زندہ ہے یقین کا سورج ان کے دل میں چمکنے لگا مایوسی کی جگہ میں آہنی عظم و ارادہ نے جگہ لی پھر آپ نے اس کے بعد اعلان فرمایا کہ فرمایا خدا کی قسم میں ان لوگوں سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکاة میں فرق کریں گے جس طرح نماز لازم زکاة بھی اسی طرح لازم ہے اور فرمایا خدا کی قسم یہ حضرت صدیق کا جملہ ہے خدا کی قسم یہ لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زکاة کے طور پر ادا کرتے تھے اگر مجھ کو نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا